بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھیں اور وہ پوچھ سکتے ہیں اور وہ اپنے فیچر کے لیے اور ان کی جو انہوں نے فارم اپلائی کیا ہے وہ ان کے لیے یہ کچھ وہ لازمی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ہے کنفیجن اور ان کی پریشانی ختم ہو جائے اور جیسا کہ آج ہماری اس ویڈیو کا ٹاپ تو زیادہ ہیں پر میں ان کا آوروی دیتا چلوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا چلوں اس ویڈیو میں میں آپ کو پہلے پہلے بتاؤں گا کہ آپ کی ٹیسٹ کب ہوگی اور ڈیٹ ٹیسٹ کیسے لی جائے گی یہ بھی میں آپ کو ڈیٹل میں بتاؤں گا اور تیسرا نمبر پر ٹاپک آ جاتا ہے ہمارا ہے کہ ہمیں ابھی تک سیٹ نمبر تو مل گئے ہیں پر ہمیں ٹیٹ ٹائم نہیں ملائے وہ بھی میں آپ کو لاسٹ میں ویڈیو کی لاسٹ میں بتاؤں گا اور سب سے پہلے میں جو آپ کو آورویو دیتا چلوں چار پانچ ٹاپک آج کے ہیں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا اور کافی سٹوڈنٹ نے کوششن کیا تھے اور کافی سٹوڈنٹ جو ہیں ان باتوں کی وجہ سے کنف ٹیسٹ کیسے ہوگی اور کتنی شفٹوں میں ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دن میں کتنے شفٹیں چلیں گی اور کتنی شفٹ میں ہوں گی اور ٹائمنگ کتنی ہو اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرا کوشن تھا کہ کونسی ڈیٹ کو ہوگی کونسی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ٹیسٹ پہ جب آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے اگزیم بلاگ میں بیٹھیں گے جہاں آپ اگزیم لیب میں جہاں پہ کمپیٹر پہ آپ کی ٹیسٹ لے جائے گی وہاں پہ آپ کو کیا کیا ڈاککومنٹس لے کے جانے پڑیں گے اور اس کے بعد جو ہے چوتھی جو ہے وہ آپ کو ایسو پیس فالو کرنی پڑے گی ایسو پیس پہ آپ کو کیسے عمل کرنا پڑے گا اور کون کونسی چیزیں آپ کو پہننی پڑیں گی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور لاف ٹاپک تھا کہ ہمیں اب تک سیٹ نمبر تو مل گئے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ٹائم اور ڈیٹ نہیں ملا کہ ہماری ٹیسٹ کس دن کو ہوگی یہ بھی میں آپ کو ویڈیو کی اینڈ میں بتاؤں گا ملی جائے گی اور کتنی شفٹوں میں لی جائے گی تو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنی ویڈیو میں کہ انٹری ٹیسٹ جو ہے آپ کی کمپیٹر بیس پہ لی جائے گی کافی سٹوڈنٹ جو ہے کنفیز ہو رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کنفرم کرو کہ بتاؤ ہمارے ٹیسٹ آن لائن ہوگی آف لائن ہوگی یہ بھی میں نے ان کو کنفرم بتایا کہ آپ کی ٹیسٹ جو ہے آف لائن ہوگی اور کمپیٹر بیس پہ ہوگی وہ ویڈیو بھی میری چینل میں پڑھئے ہیں برحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی ٹیسٹ جو ہے آف لائن ہوگی اور کمپیٹر بیس پہ لی جائے گی ہمارا ٹاپک تھا کہ ٹیسٹ کونسی ڈیٹ کو لی جائے گی سو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کی ٹیسٹ جو ہے چار پانچ اور چھے ڈیسمبر کو لی جائے گی اور نوٹیفکیشن بھی آ گیا ہے اور اسی ڈیٹ پہ ہی ٹیسٹ لی جائے گی اور کافی سٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ ٹیسٹ کی ڈیٹ چینج ہو گئی ہے یا نہیں ابھی تک تو کوئی ڈیٹ چینج نہیں ہوئی ابھی تک یہی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارا تیسرا نمبر ٹاپک تھا کہ ٹیسٹ پہ آپ کو کیا کیا لے کے جانا پڑے گا اور اس کے بعد ہمارا ٹاپک تھا کہ آپ جب ٹیسٹ دینے جائیں گے تو اس دن آپ کو کونسے ڈاکومنٹس لے کے جانے پڑیں گے جب آپ انٹری ٹیسٹ بلاک میں یا کمپیٹر لیب میں بیٹھیں گے تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں جب آپ نے فارم جمع کرایا تھا اس دن آپ نے اگر فارم کے ساتھ جو ڈاکومنٹس انہوں نے مانگے تھے وہ آپ نئے نئے نہیں دیے ہیں تو وہ آپ کو اس دن جب آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے اس دن آپ کو جمع کرنے پڑیں گے تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو جو ہیں کون کونسے ڈاکومنٹس اگر آپ نے جمع نہیں کرائے ہیں تو پھر آپ لے کے جا سکتے ہیں تو وہ آپ کو انٹر کی مارشیٹ اگر آپ نے جمع نہیں کرائی تو وہ آپ کرا سکتے ہیں اگر آپ بی ای بیس پر کر رہے ہیں تو بکام کے لیے یا بی کر رہے ہیں تو آپ کی گریجویشن کی بی ای بی ای سی کی مارشیٹ جو ہے وہ آپ جمع کر سکتے ہیں اس کے بعد ماسٹر کے لیے ایم فیل کی ایم فیل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ماسٹر کی مارشیٹ جمع کرا سکتے ہیں اس کے بعد ڈومیسائل پی آر سی پرمنٹ ریزیڈنسی سرٹیفیکیٹ رائس سرٹیفیکیٹ وہ بھی آپ کو جمع کرنا ہے اس کے بعد مارس سرٹیفیکیٹ ایفیڈیویٹ اور نومینیشن وہ بھی آپ کو جمع کرنا ہے اور اس کے بعد این او سی اگر آپ آؤٹ آف پروینس دوسرے صوبے سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو این او سی بھی لازمی دینی پڑے گی یہ جو ہیں سارے ڈاکومنٹس آپ کو یونیسٹی ایک سال کے بعد ریٹن کر دے گی اور اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک تھا کہ ٹیسٹ ایس او پی ستیاد لی جائے گی ایس او پی ستیاد کیسے لی جائے گی اور آپ کو کیا کیا چیزیں لے کے جانے پڑیں گی اور کیا کیا چیزیں پہن کے جانے پڑیں گی تو وہ میں آپ کو بتا دے چلوں آپ کو جو ہے فیس ماسک لازمی پہن کے جانا پڑے گا اور اس کے بعد ہینڈ گلوز لازمی پہن کے جانے پڑیں گے اس کے بعد آئے آپ انٹری ٹیسٹ میں آپ اپیر ہو سکیں گے اس کے بعد اگر جو آپ کے پاس یہ نہیں ہوں گے تو آپ انٹری ٹیسٹ میں اپیر نہیں ہو سکیں گے اس کے بعد کچھ COVID-19 کی S.O.P. پہ عمل کیا جائے گا اور یہ بیسک چیزیں ہیں یہ آپ کو لازمی لے کے جانی پڑیں گے اور اس کے بعد جو ہیں آپ کو سیل فون نہیں لے کے جانے پڑے گی اپنا موبائل فون نہیں لے کے جانا پڑے گا اور نہ یہ آپ کو کیلکولیٹر لے کے جانا پڑے گا نہ یہ آپ کو کوئی بھی الیکٹریکل ڈیوائس آپ نہیں لے جا سکتے نہ یہ اپنا بیگ والٹ کوئی بک کوئی چیز بھی الاو نہیں ہے اگزیم حال میں اور اس کے بعد جو ہیں پینسل ریزر جو ہیں آپ کو یونیورسٹی پروائیڈ کرے گی آپ کو یونیورسٹی کے طرف سے ملے گی اور اسٹیشنری کوئی چیز بھی آپ نہیں لے جا سکتے جیسا کہ پینسل پینے پیپرے یا کلپ بورڈ وہ آپ نہیں لے جا سکتے وہ جو ہیں آپ کو یونیورسٹی پروائیڈ کرے گی اور اس کے بعد جو ہیں ہمارا آخر ٹاپک اور مین ٹاپک سا اور کافی سٹوڈنٹ کافی سٹوڈنٹ اس بات پر پریشاند ہے کہ ہمیں سیٹ نمبر تو مل گیا ہے پر ہمیں ڈیٹ نہیں ملی کس ڈیٹ کو اور کس ٹائم کو ہماری ٹیسٹ ہوگی تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کل شام تک یا رات بارہ بجے تک یہ لسٹ لگ جائے گی یونیورسٹی کی آفیچل ویب سائٹ پر وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں وہ یونیورسٹی کی آفیچل ویب سائٹ پر لگ جائے گی وہاں پہ آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں وہ کیسے لگے گی وہ آپ کے سیٹ نمبر ہے اس کے سامنے آپ کا فادر نیم اور آپ کا اپنا نیم اور آپ کے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو فرس چوائی سے دپارٹمنٹ کی وہ بھی لگی ہو تو اسی تعدہ یہ جو لسٹ لگ جائے گی رات بارہ بجے تک یا کل تک لازمی یہ لسٹ لگ جائے گی اور یہی آج کی ہمارا ٹاپک تھے جس میں میں نے آپ کو ڈیٹل میں بتایا تھا اور اس کے بعد جو ہے میرے پاس پاس پیپر پڑے ہوں اگر آپ کو پاس پیپر چاہیے تو میں آپ کو پاس پیپر سینڈ کر سکتا ہوں کمنٹ بکس میں اپنا نمبر دیں اور میں آپ کو ہمارا ایک واتس اپ گروپ بنا بڑا ہے میں اس میں بھی آپ کو ایٹ کر دوں گا آپ کو وہاں سے کافی انفارمیشن مل سکتی ہے آج جو ہے میں آپ کو انٹرویو کی گائیڈ کروں گا ٹیسٹ کے بعد میں آپ کو انٹرویو کے بارے میں بتاؤں گا اور انٹرویو کو فل گائیڈ کروں گا کہ انٹرویو میں آپ کو کیا کیا لے کے جانا پڑے گا اور کیا کیا آپ سے کچھ چنائیں گے یہ بھی میں آپ کو ڈیٹل میں بتاؤں گا اور کافی ویڈیوز میرے چینل پر پڑی ہوئی ہیں آپ کو کسلا ہو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائے بھی دوں گا اگر آپ ویڈیو سے کہیں بھی ہلپ لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر کافی ویڈیوز پڑھی ہوئیں اللہ حافظ امید ہے کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا اور آگے بھی اسی میں انفارمیٹیو ویڈیو لاتا رہتا ہوں اور اسی لئے آپ میرے چینل کریں سبسکرائب اور گنٹی بٹن کو دبا کر آل پریس کر دیں اللہ حافظ شکریہ